کھانے کے بعد میٹھا صرف ایک ٹکڑا، مصری چوسیں اور زندگی کو بدل کر رکھتے ہیں 21 صدی کے ماہرین جدید ترین تحقیقات کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے میدے میں موجود کچھ خاص بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کھانے کو جلد حضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کھانے کے بعد میٹھا کھانے کے کئی فوائد ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے مزید معلوماتی اور تفریح سے بھرپور ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ کھانے کے بعد میٹھے میں کیا نہیں کھانا چاہیے کھانے کے بعد میٹھا کھانا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے مگر اس کے لیے بھی یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے بعض لوگ کھانے کے بعد کچھ چکنائی والی ڈشز کھاتے ہیں جبکہ اصل حقیقت میں صرف میٹھا کھانا چاہیے مگر اس میٹھاس کے ساتھ اگر فاضل چکنائی اور دیگر چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ نہ صرف موٹاپے کا باعث ہو سکتی ہیں بلکہ صحت کے لیے مسائل کا باعث ہو سکتی ہیں اس وجہ سے کھانے کے بعد صرف ایسا ہی کچھ کھانا چاہیے جو کہ مو کو میٹھا کر دے مگر دیگر مسائل کا باعث نہ بنے مصری ایسی ہی ایک میٹھی شئے ہے جو کہ کھانے کے بعد کچھ دیر چوسنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں حازمے کو بہتر کرے کچھ ٹکڑے مصری کے ساتھ سونف ملا کر کھانے سے حازمے کے عمل پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اس سے ایک جانب تو کھانا جلد حزم کرنے والے بیکٹیریا متحرک ہو جاتے ہیں اور دوسری جانب اس کے منت کی اثرات بھی نہیں ہوتے سانسوں کی بدبو دور ہوتی ہے اگر آپ کو بھی سانسوں میں بدبو پیدا ہونے کی شکایت ہے تو جان لے کہ دانتوں اور مو میں موجود بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے مصری کو چوسنے سے یہ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو چوسنے سے نہ صرف سانسوں کی بدبو دور ہوتی ہے بلکہ بہت تازگی بھرا احساس ہوتا ہے دماغ اور بینائی کے لیے مفید مصری کا کھانا دماغ اور بینائی کے لیے مفید ہے گرم دودھ میں ایک ٹکڑا مصری ڈال کر پینے سے ایک جانب تو دماغی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اس کے علاوہ اس سے یادداش بہتر ہوتی ہے اور یہ بینائی کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے خون کی کمی کو دور کرے خون کی کمی کی ایک وجہ تو حازمے کی خرابی ہوتی ہے جو کہ مصری کے استعمال سے دور ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مصری کے استعمال سے خون کے سرخ خلیات میں اضافہ ہوتا ہے جس سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے گلے کی خرابی اور خانسی سے آرام پہنچائے مصری گلے کی سوزش کا خاتمہ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خانسی سے آرام پہنچاتی ہے ایک ٹکڑا مصری اور تھوڑی سی کالی مرچ کو پیس کر پیسڈ بنا لیں اور اس کو رات کے اس سونے سے قبل تھوڑا سا کھا لیں اس سے گلے جی سوزش کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مصری اور کالی مرچ کا پوڈر بنا لیں اور سادے پانی کے ساتھ اس کو کھا لیں اس سے شدید خانسی میں فوری آرام ملتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو ضرور آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی جلد ہی ہم مزید نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیں ہماری ویب ڈاٹ کام